لَا إِلَى الدُّنْيَا كَيْنَنَعُوا إِلَى اللَّهِ لِذَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَدْقَرَ بِالْعَضِلْ وَرَسْلِ یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دیئے جہاد کا سفر تھا جہاد کا اور کافلہ چلنے لگا حضرت عیشہ بیٹھ گئی تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار کوئی نہیں تو انہیں کہا یا رسولہ میرا تو ہار گم ہو گیا تو آپ کہتے تجھے ہار کی پڑی ادھر جہاد کا سفر ہے چل آپ انہیں کہا چلو بھئی عائشہ کا ہار ڈھونڈو سارے لشکر کو ہار ڈھونڈنے پر لگا دیا اور سورہ ٹھنڈا ہو گیا تھا جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی تو شام ہو گئی ہار نہیں ملا تو مغرب پڑی عشاء پڑی تو اندھیرہ شاہ گیا سفر بھی نہیں ہو سکتا صبح سفر کرنا فجر کا وقت داخل ہوا پانی کوئی نہیں پانی ان کا پانی آگے تھا جہاں انہوں نے پہنچنا تھا اب پانی کوئی نہیں نماز کیسے پڑھیں گے تیمم کی ابھی آیت کوئی نہیں آئی ہے تو سارے لوگ ابو بکر کے پیچھے بڑھ گئے تیری بیٹی کی وجہ سے نا آج یہ دن دیکھنا پڑھ رہا ہے اب بتا پانی ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے اب ابو بکر کو بیٹی پہ غصہ چڑھا وہ آئے سی تھے اللہ کے نبی کے خیمے میں تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ فرماتی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھیں تو باپ تو ڈانٹ سکتا ہے لیکن اب ڈانٹ ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں تو اب وہ ایکسپریشن سے ڈانٹ ہیں تیری وجہ سے اور ان کے یوں پسلی میں آکے انگلی ماری زور سے ایسے زور سے انگلی ماری وہ کہتے ہیں میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلو نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھولے تو وہ یہ کہے غصہ اتار کے باہر آگئے باہر بھوٹانے پڑھ رہے اللہ کے نبی کی آنکھ کھولی نماز کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں نماز کیسے پڑھیں گے اب اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل آگئے چلو ہم مٹی سے وضو کی جاتے ہیں تیمم کرو کبھی کسی امت کو تیمم نہیں ملا بھلا مٹی سے بھی آدمی پاک ہو تھا مو تو مٹی مارو بندہ پاک ہوں تھا آبنا چلو مو پہ ایسے کرو ایسے چلو نماز پڑھو بھئے تو پھر وہ جو پہلے سب ناراض ہو ابو بکر سے کہنے لے گا بھئے ابو بکر آج تیرے گھر کی تفیل کتنی بڑی رحمت ہمیں مل گئی کتنی بڑی برکتیں ہمیں مل گئیں تو تیمم کی آیت اتری اس موقع پر جب حضرت عائشہ کا ہار گمو آپ نے سب کو اس کے دھونڈنے پہ لگا دی تو فجر کی نماز ہوئی تھوڑا صویرہ ہوا تو پھر حضرت عائشہ کہنے گی یا رسول اللہ چلو ہار تو ملتا نہیں چلیں پھر آپ نے کہا چلو بھئے کوجھ کرو جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار پھسل کے نیچے گیا پڑا تھا تو پھر ہار بھی مل گیا یہ دلداری ہے میرے نبی کی اپنے گھر کے لئے میرے بھائی بہنوں کسی کی بیٹی کو لے جانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے بہت ظالم کوئی لاکھوں میں ایک گھر ایسا ملتا ہے جس کو لے جاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں وہ نہ تانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا نہ ساس کے پاس نہ سسر کے پاس نہ خامند کے پاس نہ خامند کی بہنوں کے پاس سر وہ اس کے آئے بھی دیکھے جاتے ہیں خوبیاں دیکھنے والا گھر کوئی کوئی ہوتا ہے ایک حدیث آدائی آپ نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں انسار یہ اتنے عالی لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کی بچی آجائے اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنی گھر میں آگئی ہوں آپ نے انسار کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے ہیں ان کے گھر میں کسی کی بچی کی ڈولی اترے اسے یوں لگتا ہے میں اپنے ہی گھر میں ہوں تو سسرال والوں سے کہتا ہوں جس کی بیٹی لے جاؤ اسے اپنا گھر اسے اپنا گھر بنا کے دے دیکھو اسے اپنا گھر محسوس کرے اپنا گھر اسے بناے ورنہ جانے والی بیٹی کا اللہ نے حق رکھا ہے شریعت نے حق رکھا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح مالدار ہیں تو انہیں الگ گھر میں اتارو تاکہ کوئی ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے وہ اپنی زندگی گزارے ان میں جو جھگڑا ہوگا تھوڑا ہوگا دیکھا ہے ایدو ساس بولی دو سارا ایدو نو بولی دو او بولی دو او بولی دو او تاں نیری کھجڑی پک جانتے مدھا مناوے کہنو تے رساوے کہنو تو شریعت نے حق رکھا ہے کہ اس کو الگ گھر میں اتارو اس کی حمت نہیں تو اس کو قرائے کا گھر لے کر دو وہ کہے کہ مجھے الگ کر دو مجھے قرائے کا گھر لے کر دو تو وہ نافرمان نہیں اسے گھر لے کر دو اگر اس کی گنجائش نہیں تو گھر میں ایک پورشن اس کے لیے لے کر دو ایک پورشن کی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ ایک ٹائلٹ ایک کچن اس لڑکی کا حق ہے کچن اس کے ذاتی استعمال میں ہو ٹائلٹ اس کے ذاتی استعمال میں ہو کمرہ اس کے ذاتی استعمال میں ہو یہ تین چیزیں اس کا لازمی حق ہیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہاں تسبیح پڑھے تے روزے رکھے تے اللہ اللہ کرے کسی دی بیٹی انہوں ضرور دھکے دے انہیں تے زلیل کرنا عیدوں بھی دھکے تے عیدوں بھی دھکے پھر چپ کر کے شادی نہ کرے باز بھائی کہ اللہ اللہ کرے یہ اللہ نے جانے والی کا حق رکھا ہے ہماری معاشرت ہندو معاشرت ہے جس میں جانڈ فیملی سسٹم چلتا ہے یہ بہت اچھا تھا اب یہ ایک مسئبت بن گیا ہے کہ ایک دوسرے میں دخل دینا ایک فرض بن گیا ایک دوسری کی زندگی کو تلخ کرنا یہ فرض بن گیا کس میں جگڑا نہیں ہوتا بڑوں کا کام ہوتا ہے سلجھانا ہم اسے الجھانے میں لگ جاتا میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے حضرت عیشہ وہ آگے پریشان بیٹھیں آپ نے کہا کیا ہوا کہ میرور علی کا جگڑا ہوگی ایسی پاکیزہ جوڑی کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی لوگ پوچھیں گے جنت یہ نور کہاں سے ہے تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکر آئے ہیں ان کے دانتوں کے نور سے نکلے نور نے جنت کو روشن کر لیا ہے یہ اتنا بڑا جوڑا ہے لیکن دنیا ہے آپ نے کہا علی کی ذرکہ یہ باہر نکل گئے آپ ان کے پیچھے گئے دیکھا تو مسجد میں سوویت ان کو کہا ابو تراب اٹھو یہ ٹائٹل یہاں دیا ابو تراب اٹھو ان کو لے کر آئے اور فاطمہ کو بائیں طرف لٹا ہے علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اب یہ علی کا ہاتھ یہ فاطمہ کا ہاتھ یہ میرے نبی کا ہاتھ علیہم السلوات و التسلیمات ٹھیک اور فرمایا بولو بھئے ہماری صلح ہو پوچھا نہیں کی لڑائی ہو اے جڑے پوچھنا لیں ہو لڑا کے آجان تو کیا کیا ابھی تو کیا کیا اوہ ڈھیر لڑ لڑ کے تو میرے نبی نے پوچھا نہیں ہاں بھئی تو کیا کہتے اور تو کیا کہتی میرے نبی نے اے یہ کیا اور کہا علی فاطمہ کو ہماری صلح ہو گئی دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی ٹھیک ہے پھر آپ نکلے خوش خوش چہرہ نورانی صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے اٹھا لیتے ہیں کمر کس لیتے ہیں سوٹے اور ادھر لڑ کے والے اپنے سوٹے کس لیتے ہیں بچی بچے کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتے ہیں جوڑنے کی وجہ ہے دونوں تب توڑ چونکہ نہ قرآن کا پتہ ہے نہ صیرت کا دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں قرآن پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ زندگی کیسے ہیں زندگی گزارنی کیسے میرے نبی سے پوچھ کے موت آئی پوچھ کے موت آئی واحد دستیاں جن سے موت پوچھ کے آئی ٹھیک ہے بارہ ربیو الاول گیارہ ہجری سات جون چھ سو تیس عیسوی جبریل اندر آئے یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے یہ وہ دربار جب موت پوچھ کے آئی تو آپ نے کہا آ جائے ملک الموت اندر آئے کہا السلام علی کہا یا رسول اللہ اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا میں نے کبھی اس کی کوئی سلام نہیں کیا کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بغیر پوچھے نہ جانا اللہ اکبر پوچھے گا اللہ ہم میں سے کسی سے یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا ٹھیک ہو اچھا آپ کیسے تھے اممہ آیشہ ایسے بیٹھیں اور آپ اممہ آیشہ کے سینے پر سر رکھے یہ کیفیت ہے تو آپ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں اٹھتا ہوں میں وضو کرتا ہوں دو نفل شروع کرتا ہوں جب میں سجدے میں جاؤں میری جان نکال لینا ہم دعائیں میں یا اللہ سجدے کی موت اطاف فرما کتنے لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں موت آجائے سجدے میں سر ہو موت آجائے کتنی آپ تم انہیں میں خود دعا مانگتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ تم ٹھہرو میں وضو کرلوں جب میں سجدے میں سر رکھوں میری جان نکال لینا آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہی موت کو قبول کیا کہ یہیں نکالو یہیں نکالو وہیں لیٹے لیٹے اس لئے میری مہدت آشا فرماتی تھی میرے نبی میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان اللہ کے پاس حاضر ماتا فی سحری و نحری یہ بھی ایک پیغام تھا یہ بھی ایک پیغام تھا کہ آپ اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھ کے دنیا سے جدا ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو بھائیو لمبی ایک خوبصورت زندگی ہے میں گھنٹے سو گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں اور یہ اتنا اندھیرہ ہے کہ اس میں کروڑوں شمیں جلیں گے اور عربوں پروانے قربان ہوں گے تب جا کے صبح ہوگی اس اندھیر اندھیر میں میری چند باتیں پتہ نہیں کوئی روشنی کا سبب بنے یا نہ بنے پر اگر چند کانوں پہ دستک ہو گئی تو شاید کچھ ذرہ خیر وجود میں آ جائے ہائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو اپنے نبی کی زندگی کے مطابق چلنے ڈھلنے کی کوشش کرو یہ تبلیغ کا کام بھی اس کو سیکھنے کی یہ خوبصورت محنت ہے جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائے گا آخری بات یہ کہتا ہوں اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اس زبان پہ قابو پانا سیکھ اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں انشاءاللہ میرے آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عباد کی خوشیم اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ 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 اللہ